اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں کچھ سفر درپیشتہ کچھ طبیت بھی خرابتی لیکن بہرحال اب میں واپس آگیا ہوں تو انشاءاللہ کوشش کر کے ریگلرلی ویڈیو سرکارٹ کرواتا رہوں گا آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے اس کا نام ہے کرنا کیا ہے ہماری نوجوان نسل اور اکثر لوگ جو آگے نہیں بڑھ پاتے زندگی میں بہت زیادہ بڑے کام نہیں کر پاتے اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کرنا کیا ہے انہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا اور انہوں نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں میرا ایک دوست ہے عبداللہ وہ کہتا ہے فارغ شخص کو کبھی کام نہیں دینا چاہیے جو کچھ بھی نہیں کر رہا جب آپ اس کو جوپ پر رکھ لوگے اور کام دوگے تو بلے گا سر مجھے تو بھی نہ ملتان کا چکڑ لگانا ہے سر میرے تو گھر والے مہا پہ جا رہے ہیں مری بزر آئے اندر کے ساتھ چکڑ لگا کر آ جاؤں سر فالان دوست کو ٹائم دیا ہے وہ بھی کام کرنا ہے وہ فارغ ہے آپ نے اس کو جوپ دی لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوگا برقس اس کے جو مصروف آدمی ہوتا ہے وہ آپ کا کام کر دیتا ہے اس کے پاس پہلی دس کام ہوتے ہیں گیاروہ کام آپ کا ہوتا ہے بولتا ہے اس سے تو کام کر کے جان چھوڑا ہونا تو ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم میں سے ہر تیسرا شخص چاہتا ہے کہ وہ کشمیر جا کے جائے جہاد کرے اور کشمیر کو انڈیا سے آزاد کروا دے ہر چوتھا شخص چاہتا ہے کہ وہ فلسطین چلے جائے ہر پانچوے شخص کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ تباہ و برباد ہو جائے اور عالم اسلام کا بول بالا ہو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنا بزنس شروع کر دے ہر چوتھے پانچوے شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کرپٹو کرنسی میں پیسہ انویس کرنا شروع کر دے اسٹوکس مارکیٹ کا کام سیکھ لے بزنس کر لے حکومت میں چلے جائے کوئی عہدہ مل جائے کوئی سرکاری جوب مل جائے لیکن ایک فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کرنا کیا ہے جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے اس دن آپ کو بہت افاقہ ہوگا جو ہمارا موڈ ہوتا ہے نا جو ہمارا آگے بڑھنے کی ترقی کی سپیڈ ہوتی ہے جو ایکسیلریشن ملتی ہے اس کے لئے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ چیز ہے کہ آپ کے اندر کا موسم آپ کے باہر کے موسم سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا جس دن یہ دونوں اپس میں سنکھ ہو جاتے ہیں آپ کی رفتار اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے میچ کرنا ممکن نہیں ہوتا آپ چاہتے دل میں یہ ہیں کہ آپ بہت پیسہ کم ہیں آپ بولتے یہ ہیں کہ دنیا تو بالکل جی لگانے کی جگہ نہیں ہے اور آخرت کے اوپر فوکس کرنا چاہئے اب دیکھیں ان دونوں میں تضاد آ گیا آپ ڈیسائٹ کر لینا آپ نے کرنا کیا ہے آپ چاہتے ہیں آپ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو نہیں ملتا کھانا بھوکے مر جائیں لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے بالکل ٹھیک ہے سبحان اللہ بسم اللہ کیجئے آپ چاہتے ہیں اپنے دنیا کا مانی ہے اور جو دین کے فرائز ہیں وہ بھی انجام دینے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے آپ ایسا کر لیجئے لیکن کوئی لیمٹس کوئی رینج تائے کر لیجئے ہمارے ملک میں ابھی بارہ بی لیول گزری ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ عقیدت ہے جوش جذبہ ہے لیکن پھر یہی نظر آتا ہے کہ اس ملک میں اگر کسی ایک ٹریس کی کوئی ویڈیو لیک ہو جائے تو ستر لاکھ لوگ اس کو چوبیس گھنٹے میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں پتہ یہ فہش ویڈیو ہے یہ اچھی ہے اسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے ستر لاکھ جن لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا اس ویڈیو کو چوبیس گھنٹے کے اندر وہ کہاں سے آئے ہمارے ملک سے یہ نا اسی پاکستان سے کوئی الٹی سی دی نیوز ہو جائے کوئی پولٹیشن کے بارے بات ہو جائے بلکل وہ ویرل ہو جاتی ہے دو چار کروڑ ویوز آنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جس ملک کے اندر اس قسم کی ویڈیو کو پانچ پچ چھے کروڑ ویوز ملتے ہو اور جو لوگ تمیز کی بات کرتے ہیں انہیں سننے والا کوئی نہ ہو تو پھر آپ نہیں بول سکتے کہ اس ملک نے آگے ترقی کرنی ہے اس نئی نسل نے آگے جانا ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے فلسطین جانا ہے آپ نے کشمیر جانا ہے آپ نے ملک کی سیوہ کرنی ہے آپ نے پیسہ کمانا ہے آپ نے دین کے لیے زندگی وقف کر دینی ہے یا کرنا کیا ہے آپ کو جاننا چوئیس کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے سات لاکھ نیٹ فلکس کے پیٹ کسٹمرز ہیں پاکستان میں نیٹ فلکس امریکہ سے آکے ایک چیز آپ کے ملکے سات لاکھ گھرانوں کو بیج گیا جو کہ دینی ادوار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی کمپنی ہے پاکستان میں اور آپ اپنی پروڈک سات لوگوں کو نہیں بیج پاتے تو کچھ تو آپ غلط کر رہے ہوں گے نا کوئی تو مارکیٹنگ سکلز کچھ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کچھ نہ کچھ تو آپ کو سکھنا ہوگا جو سات لاکھ لوگ موجود ہیں پیسہ بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ نہیں لے پا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو الٹی سی دی ویب سائٹس ہوتی ہیں اس کے چوبیس لاکھ کسٹمرز ہیں پیٹ کسٹمرز یہ بندے پیسے دے کے گناہ ہمیں مقتلعہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو اپنی چیزیں پروڈکٹس بیشتہ نہیں آتی ظاہر بات ہے اس میں بڑا فرق ہے جنرل بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک نسل پوری جو غلط سائٹ کے اوپر جا رہی ہے مسلسل جا رہی ہے پھر شکوا بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو اگر آپ کی پریورٹیز اور ترجیحہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو نہیں پتا آگے کس سمت میں جانا ہے کس سمت میں نہیں جانا تو اب آگے کیسے بڑھیں گے آگے بڑھنے کے لیے جتنی یہ بات ضروری ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اتنی یہ بات بھی ضروری ہے کہ کہاں نہیں جا رہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ زندگی میں کیا نہیں کرنا تو یقین جانی ہے جو کرنا ہے وہاں پہنچ نہیں سکتے اگر آپ کو سکھڑ سے اسلام آباد جانا ہے اور آپ کو پتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ کو اگر کوئی راستے میں شخص مل جائے اور وہ بڑے کے میری گاڑی ملتان جا رہی ہے اور کراچی جا رہی ہے اور ایران جا رہی ہے اور ازوکستان جا رہی ہے تو آپ نے اس گاڑی میں نہیں بیٹنا آپ کو ڈیجرل مارکیٹنگ کی طرف جانا ہے آپ اس طرف چلے جائیے آپ راستے میں اگر کوئی شخص آپ کو ملے اور بولے جی ڈیٹا سائنس کا یہ کیریئر پات ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے نہیں کرنا اور بلوکچین میں یہ ہو رہا ہے اور کوانٹم کمپیٹنگ میں یہ ہو رہا ہے ڈیووپس میں یہ ہو رہا ہے سائیبر سیکیورٹی میں یہ ہو رہا ہے اور آئیوٹی میں یہ ہو رہا ہے یہ چیزیں آپ کی کرنے کی نہیں ہے تمہارا بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کرنا کیا ہے اور اس پر ایک دفعے فوکس نہیں کر لیتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے دیکھیں جو کام پچھلے تیس پہ تیس سالوں میں نہیں ہوئے یہ امید نہ رکھیں کہ اگلے تیس پہ تیس منٹ میں ہو جائیں گے تو ٹیک یور ٹائم دو ہفتے لگائیں چار ہفتے لگائیں مہینہ دو مہینہ لگائیں آرام سے اپنا ہمور کیجئے دیکھیں چیز آپ کی کرنے کی ہے بھی یا نہیں آپ کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس میں جو سٹنگ چاہیے وہ آپ میں ہے یا نہیں ہے جو صلاحیت چاہیے جو سکلز چاہیے جو ویٹ نیسز ہیں انہیں آپ آور کم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے مگر ایک دفعے فیصلہ کر لیجئے اور اس فیصلہ کرنے کے بعد آپ جو چاہے بن جائیں اس میں آپ ضرور بھی ضرور ترقی کریں گے آپ ڈے ٹریڈرز بن جائیں سٹوک ایکسچنج کے اندر سٹوک مارکیٹس کے لیے آپ کرپٹو کرنسی میں کاروبار شروع کر دیں آپ ای کومرس کا کاروبار شروع کر دیں آپ لکھنا شروع کر دیں آپ پڑھنا شروع کر دیں آپ سپی چیز دینے شروع کر دیں آپ ٹیچر بن کے کے پڑھانے لگ جائیں آپ ریڈی لگانے آپ برگر بیچ لیں ایک چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جس دن آپ نے وہ ایک چیز کا انتخاب کر لیا اس کے بعد زندگی آپ کی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی ایک تو اس میں برکت بھی ہو جائے گی آپ کی ایکسلریشن بھی ہو جائے گی اور دوسری باقی عوام میں سب کے سب اسی طرح کنفیوز گھوم رہے ہیں بیس بیس چیزیں ایک ساتھ شروع کرتے اور ایک بھی مکمل نہیں کر پاتے تو اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے جو بیس کام حضورے کر کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی کام میں سپیڈ سے بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں امیدیں یہ چھوٹی چھوٹی ریمائنڈرز آپ کو اسمان میں آ رہے ہوں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان اسمانی